السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو یہاں پر درج ہے جس کا خلاصہ میں ارز کر رہا ہوں متفق علی حدیث حدیث قدسی ہے اس تقدیم کے صفحہ نمبر چونتیس پر یہ حدیث درج ہے اس کا پہلا نکتہ وہ حدیث پاک ہے اس کا ترجمہ ارز کر رہا ہوں پہلا نکتہ حدیث شریف کا حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا اور حضور نے اس کو ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اولیاء کہ جو انسان میرے ولی سے دشمنی عداوت رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے اور میں نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے ایک نکتہ دوسرا میرا بندہ فرض نماز فرائز کی عدیگی سے بہت بڑی حدیث ہے میرا بندہ مسلمان فرائز کی عدیگی سے آپ جانتے ہیں فرائز بہت سے ہوتے ہیں صرف نماز نہیں اس پر جتنے فرائز ہیں اس میں عبادات معاملات اخلاقیات وغیرہ وغیرہ تو فرمایا حدیث شریف کہ میرا بندہ فرائز کی عدیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ کسی اور عمل سے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا دو نمبر تین فرائز کی عدیگی کے بعد پھر میرا بندہ وہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو اب وہ فرائز بھی عدیگ نوافل بھی عدیگی کرتا رہتا ہے پھر ایک درجہ آتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ پھر میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے فرائز اور نوافل کی عدیگی کے ذریعے ایک وقت آتا ہے میرا بندہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ اکبر مفہوم ہے کہ پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا رہا اور جب وہ میری اس طرح عبادت میں فرائز اور نوافل کی عدیگی میں تسلسل کے ساتھ بڑھتا رہا بڑھتا رہا پھر ایک وقت وہ آتا ہے پہلے وہ محبت کرتا تھا پھر میں اسے محبت کرتا احببت ہوں میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اب وہ عام نہ رہا وہ میرا محبوب بن گیا اسے ٹائٹل ملا محبوبیت کا جب محبوب بنا یہ چوتھا نکتہ ہے اس حدیث پاک فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جَبْ مَنْ اسے محبوب بنا لیتا ہوں فَقُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا درود شریف پڑھتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ جب وہ محبوب بنا عام صف سے اٹھ کر وہ میرے محبوبیت کے درجہ پر فائز ہوا پھر اس کا میرے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اب اس اگلپ نکتہ اس حدیث کی وضاحت میں مفسرین نے دو قول بیان کی اس کا کیا مانا ہے سنیے بہت توجہ سے پہلا قول مفسرین نے محدثین نے شارہین نے یہ بیان کیا کہ اس میرے بندے کے یہ آزا اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم کے یہ آزا اس کی مرضی کے بغیر کبھی اور کہیں بھی استعمال نہیں ہوتی ایک یہ مانا ہے دوسرا قول جس کو امام راضی نے علی رحمہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور اللہ کا نور اس بندے کے ان اعظامیں سرائت کر جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی حکم سے قریب ہو بائید ہو چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو اس اللہ کی طاقت سے وہ یہ مشکلات کو آسان کرتا ہے تو یہ حدیث پاک اور اس کا مفہوم تھا برادران اب ہم دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ آپ تک لا رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک تھی جس میں اولیاء اللہ کی قوت کا اظہار کیا گیا بتایا گیا اب ہم قرآن کریم کی طرف جب روح کرتے ہیں تو اولیاء اللہ کی ان کرامات اور ان کی خدمات کے حوالے سے صداقت کے حوالے سے سورہ نمل کی آیت آیات نمبر اٹھتیس تا چالیس یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں بہت دلچسپ واقعہ ہے آپ سب سنیں گے میرا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا وہ پوری تفصیل قرآن شریف میں سورہ النمل میں آپ پڑھ لینا میں دو باتیں عرض کر کے آگے چلتا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلکیس کے تہائف قبول کرنے سے انکار کیا تہائف واپس چلے گئے توفہ لانے والے بھی واپس چلے گئے جب اس ملکہ بلکیس نے یہ دیکھا کہ سلمان علیہ السلام نے میرے تہائف قبول نہیں کہ یہ واپس کر دیئے چونکہ ملکہ تھی اس نے کہا اب میں خود جاتی ہوں اور اس کی شام و شوقت کا خود مشاہدہ کرتی ہوں کہ وہ ہے کیا ہے اللہ بس پھر وہ آپ کی طرف روانہ ہوئی کہ تہفہ تو ایکسیپٹ نہ ہوئے میں جا کر دیکھوں کہ ہاں کس مقام کے کس عظمت کے وہ مالک وہ روانہ ہوئی وہاں سے حضرت سلمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ آپ کا مشاہدہ کے لئے آ رہی ہے سو برادران جب ان کو علم ہوا وہ قریب آئی ہوں گی تو آپ نے اپنی کیبنٹ کے اپنے وزارہ کے جو آپ کے سامنے دربار میں بیٹھے تھے آپ کے خاص لوگ قرآن شریف نے اس کو اس قلمات کو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا قیامت حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جو لوگ موجود تھے ان سے فرمایا اَيُّكُمْ يَعْتِنِي بِعْرْشِحَا تم میں سے کون ہے جو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے فاصلہ کتنا تھا فاصلہ تفسیر زیاء القرآن میں فرمایا بیت المقدس سے اس کا تخت کا فاصلہ پندرہ سو میل تھا کتنا پندرہ سو میل جانے میں اور پندرہ سو میل واپس آنے میں تین ہزار کلومیٹر بنتے ہیں تقریباً پانچ ہزار جیسے یہاں سے جدہ شریف ہے پانچ ہزار آنے جانے میں ٹائم ہے اتنی دور سلمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے ایک جن اٹھا یہ بائی روڈ بائی ائر کی بات نہیں ہے یہ طاقت اللہ کے بندے کی طاقت جس کو وہ طاقت وہ دے دے یہاں دنیاوی جہاز تیاروں کی نہیں بات کر رہا ولی اللہ کے پاس جو اس کی طاقت اللہ کی دی ہوئی قوت ہے اس کا اظہار ایک جن کال عفری تم من الجن ایک جن اٹھا اس نے کہا میں وہ لے آتا ہوں مگر کچھ محلت چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قرآن شریف فرماتا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پھر ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتابِ الٰہی کا علم تھا جن نہیں تھا جن نہیں تھا انسان تھے اس کا نام لکھا ہے عاصف بن برخیہ قَالَ وہ بولا میرا یہ جن تو کہہ رہا ہے نا مجھے محلت چاہیے اَنَا آتِي كَبِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَئِكَ تَرْفُك میں محلت نہیں اتنی مانگتا اتنی دور تخت ہے تو پڑھا رہے سلمان علیہ السلام آپ پلگ چھپکائیں گے تخت قدموں میں ہوگا اجازت دے دیں انہیں کہا اجازت ہے بس پیغمبر کی کرم نوازی ہے پھر قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف باتیں ہی تھیں نا فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ سلمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تخت بلکیس قدموں میں تھا یہ بات سمجھاگی قرآنِ کریم وہ حدیثِ قدسی میں آپ سے پوچھوں گا وہ مشہور شعر ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا تخت آ گیا میرے برادران اگر سلمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی قوت کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ولی کی پرواز کا کیا حال وہ نبی ہیں ادھر امام الانبیاء ہیں تو میرے برادران ہم یہاں اسی فیوزاتِ حسنیہ کے حوالے سے حضور کی امت کی یہ اسلام کی حقانیت میں ان کی خدمات اور ان کی عظمتوں کا ذکر ہے اسی فیوزاتِ حسنیہ کے صفحہ نمبر غالباً اکسٹھ پر صفحہ نمبر اکسٹھ پر یہ ساری عبارت موجود ہے وہ ان کا مقام آپ نے سن لیا اب میں پہلے کتاب کا حوالہ علماء کی وجہ سے آپ کو بھی بتا رہا ہوں علماء کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں اس کتاب میں حضرتِ علامہ بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے فیوزاتِ حسنیہ کے صفحہ نمبر اکسٹھ پر کتاب کا نام لکھا شرح عقائد اس کی شرح ہے نبراز اس کا حوالہ درج ہے عربی بھی ترجمہ بھی میں آپ کو عربی بھی بتاتا ہوں ترجمہ بھی بتاتا ہوں تاکہ سکون بھی ملے یقین بھی ملے اور روحانیت بھی ملے میں وہ عربی پڑھ رہا ہوں جو فیوزاتِ حسنیہ کے صفحہ نمبر اکسٹھ پر حضرتِ علامہ عطام المندیالوی علیہ رحمہ نے درج کی فرماتے ہیں کال الشیخ ابو عبداللہ الیافعی امام مکہ ان الشیخ رکن الدین اب الفتح الکرشی الملتانی و الشیخ نصیر الدین السراج عجد دہلوی یسلی جان فی المسجد الحرام کعبت اللہ کے امام امام جعفعی کہتی ہیں کعبت شریف کے جو امام ہیں امام جعفعی رحمت اللہ علیہ امام وقت ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کتاب بتا دیا امام امام کعبہ نے کہا کہ دو بزرگ ایسے ہیں ایک ملتان میں رہتے ہیں ایک دہلی میں رہتے ہیں کہا ملتان میں دوسرے دہلی میں دہلی والوں کا نام ہے نصیر الدین چراغ دہلوی اور ملتان والے ہیں حضرت شاہر رکن الدین والعالم ملتانی فرمایا یسلیان فی المسجد الحرام فرمایا وہ ہمیشہ وہاں رہ کر میری اقتدام خانہ کعبہ میں نماز بڑھتے ہیں رہائش کہاں نماز کہاں امام کعبہ کہہ رہے ہیں یہ حضور کے امتی اور اولیاء کی قوت کا حال تھا